اسلام علیکم تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے کافی زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد آج میں آپ لوگ کے سامنے موجود ہوں اچھا تو بورٹ ٹائم ہو گیا میں نے کوئی بلوگ پوسٹ نہیں کیا کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی تو اسی کچھ وجوہات تھی جن میں سے ایک مین وجہ یہ تھی کہ میرے پاس ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے کوئی پوزیشن کوئی جگہ برافر نہیں ہو رہی تھی کچھ دن پہلے میں نے ایک پوڈکاسٹ ریکارڈ کیا تھا اپنے یونیورسٹی میں جس کی وجہ سے مجھ پر کافی رسٹرکشن لگی تھی مجھے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر ویڈیو ریکارڈ نہ کریں یا آپ اس طرح کے ٹوپک پر ویڈیو ریکارڈ نہ کریں کیونکہ اس سے کافی زیادہ ایشوز کیریٹ ہو سکتے ہیں بات ان کی صحیح تھی کہ کیوں آپ پولٹیکل ان چیزوں میں پڑھ رہے ہو پولٹیکس میں پڑھ رہے ہو یا ان لوگوں میں پڑھ رہے ہو ان مسائج میں پڑھ رہے ہو نہیں پڑھنا چاہیے بلکل نہیں پڑھنا چاہیے صحیح بات ہے ان کی لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں حقیقت بول رہا ہوں اگر میں حقائق کی طرف جا رہا ہوں اگر میں سچ بول رہا ہوں تو مجھے اس چیز سے مسئلہ نہیں خیر آپ مجھ پہ جگہ کی بندش کرتے ہیں آپ مجھے وہاں پہ الاؤن نہیں کرتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ کے ویڈیو بناوں ویڈیو ریکارڈ کروں نو ایشو میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کروں گا اس جگہ میں میں وہاں پہ ویڈیو نہیں بناوں گا میں وہاں پہ پکچر بھی نہیں دوں گا میں وہاں پہ کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کروں گا لیکن لیکن میں چھوٹ نہیں بولوں گا جو بات سچ ہوگی جو بات حق ہوگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا میری آرڈینس مجھے دیکھتی ہے مجھے سنتی ہے وہ اس وقت سے سنتی ہے اس وقت سے دیکھتی ہے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں میں حقیقت بتاتا ہوں میں حقیقت بیان کرتا ہوں اگر میں جھوٹ بولنے لگ جاؤں سچ کو چھپانے لگ جاؤں یا باتوں کو گمہ پھر آکے بتانے لگ جاؤں تو آپ لوگ مجھے کیوں دیکھیں گے اگر میں چیزوں کو غلط بیانی کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ لوگ مجھے کیوں دیکھیں گے آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو اس کا مین ڈیزن مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ مجھ پر ترسٹ کرتے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو انفرمیشن ہمیں دے گا وہ انفرمیشن بالکل ٹھیک ہوگی کریکٹ ہوگی تو میں کیوں آپ لوگ کے ساتھ کھیلوں یا آپ لوگ کو خلط انفرمیشن دوں یا آپ لوگ کو میسکرائب کروں سو خیر مجھے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لئے جگہ نہیں مل رہی مجھے تھوڑا سا انچوں سے دور اپنی کوشش کی جا رہی ہے کچھ میرے اوپر اب فیملی کی طرف سے بھی پریشن ہے فیملی والے بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ان چیزوں سے تھوڑا سا ہٹ کرو تم کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو کیوں اپنے لئے مسائل بنا رہے ہو کیوں اپنے لئے مسئلے بیدا کر رہے ہو سو اب میری فیلڈ یہ ہے میرا کام یہ ہے میں نے تو کرنا ہے میرا کام یہ میں نے تو کرنا ہے میں یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا میں آپ لوگ کے تک انفرمیشن نہیں پہنچا ہوں گا تو میں کیا کروں گا میں بلوگ ریکارڈ نہیں کروں گا میں پروڈکاسٹ ریکارڈ نہیں کروں گا میں پروڈکاسٹ ریکارڈ نہیں کروں گا تو میں کیا کروں گا بات ہے نا میرا ایک کام ہے میری ایک فیلڈ ہے میں اپنی فیلڈ میں ہی کام نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں میری یہ فیلڈ کس کام کی بھی ہے خیر اس کے علاوہ میں بہت کوشش کرتا میں دو تین دن سے بہت پریشان تھا میں خود آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگ کے ساتھ سامنے آنا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ میں ویڈیو پوسٹ کروں کل تو انتہا ہو گئی تیز چیز کی کہ مجھے ٹائنگ نہیں مل رہا تھا میں جگہ نہیں مل لیتی کیا کیسے ریکارڈ کروں کیا کروں میں نے دوستوں سے رابطے کیے میں نے کچھ میرے قریبی لوگ ہیں ان سے رابطے کیے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جگہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن مسئلہ پر اس طرح ہو گیا کہ یار روزانہ مطلب میں ایک جگہ پہ جاؤں وہاں پہ نئی نئی جگہ پہ جا کے میں ویڈیوز ریکارڈ کروں اپنے ساتھ ہوں مل لے وہ بھی ایشو نہیں ہے لیکن مین مقصد یہ ہے کیا مجھے وہاں ویسی پرائیویسی مل سکے گی جیسے پرائیویسی میں چاہتا ہوں جس پرائیویسی میں بیٹھ کے میں آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہونے چاہتا ہوں آپ لوگ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو حقائق دکھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز کو دیہان سے دیکھیں سمجھیں سوچیں فکر کریں باقی اس دورانیا میں ایران کے صدر ابراہیم رہیسی صاحب جو کہ شہید ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے میں ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ تباہ ہو گیا یا وہ جل گیا حادثے کا شکار ہو گیا اس چیز نے یقین کریں کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غمزلہ کیا ہم لوگوں نے اس چیز کو مطلب دل میں کس طرح اتارا کس طرح برداش کیا یہ ہمیں پتہ ہے مسلمان مسلمان ہوتا ہے مسلمان میں یہ شیعہ سننی والا کنسیپ جو ہے آئینو ہوتا ہے لوگ فرق کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے ایک حساب سے لیکن کیونکہ بعد جب فرقہ واریت کیا جاتی ہے تو فرقے تو ہمارے اسلام میں ہیں کہ فرقے ہوں گے لیکن جب بات مسلمان کی آتی ہے تو پھر مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے والے ہیں باقی ہمارے جو فلسطین میں جتنا ظلم ہو رہا ہے جو ظلموں پر بریت چل رہی ہے وہاں پر اس کے خلاف ابھی تک صرف دو لوگوں نے آواز اٹھائی تھی ایک بندہ ابراہیم رہی سی جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالت اس کو لگتا رہا تھا لیکن اس کے بار اٹیک بھی کیا تھا اور دوسرا بندہ آج قید میں ہے ایک بندے کو شہید کر دیا گیا اور ایک بندے کو قید میں رکھا ہوا ہے ہم اللہ تعالی سے دخواست کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے بہت بہت دعا گو ہیں کہ جلد اس جلد ہمارے اس قیدی حکمران کو جلد سے جلد رہائی ملے تاکہ وہ آئیں اور پھر سب کو سامبالیں باقی اس طرح کے اور بھی کافی زیادہ ایونٹس ہیں جو دیکھنے کا ملے ہیں پیچھلے دنوں میں خیر ان کے پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے میں ٹائم تو ٹائم آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرتا رہوں گا اس چیز کے پر باقی چھ ساتھ بہت بڑی خبریں ہیں جو سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں مجھے انفرمیشن میری ہے ٹائم تو ٹائم میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگ کو اس چیز سے بھی بلکل انفرمیٹیف رکھوں آپ لوگ سے تو اس کی انفرمیشن شیئر کرتا رہوں تو اس کے لئے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں گھر میں اپنے روم میں ہی سٹوڈیو تیار کروں اور اپنے روم میں ہی بیٹھ کے آپ لوگ کے لئے ویڈیوز بنایا کروں میرے لئے گھر میں سٹوڈیو تیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے گھر میں بچوں کا چہل پہل اور شور شرابہ اس چیز کو کور کرنا بھی میرے لئے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے لیکن میں کروں گا مجھ سے جو ہو سکے گا میں وہ کروں گا مجھ سے جتنی کوشش ہو سکے گ صرف آپ کے لئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں ہر انفرمیشن اکٹی کر کے آپ لوگ کے سامنے شیئر کروں آپ لوگوں تک پہنچاؤں یقین کریں یقین کریں یقین کریں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہیں سمجھا رہا کس کے ساتھ چیزیں شیئر کروں نہیں سمجھا رہا ہے کس کو بتاؤں کس سے مشورہ رہا رہا ہوں پھر ایڈ دی اینڈ میرے پاس ایک ہی موقع بچتا ہے ایک ہی چیز بچتی ہے ایک ہی طور طریقہ بچتا ہے کہ میں کیمرہ آن کروں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں اور آپ لوگوں سے پوچھوں کہ یار بتاؤ اب میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں آپ لوگ کے لئے انفرمیشن اکٹی کرنے کے لئے آپ لوگ کے لئے چیزیں نکالنے کے لئے بہت زیادہ محنت کرتا ہوں بہت زیادہ چیزوں کو لے کے آتا ہوں ڈونڈتا ہوں پھر دا ہوں کافی کافی لیٹ ہو جاتا ہے مجھے چیزیں ڈونڈ کے ڈونڈ کے لیکن جب چیز میرے ہاتھ میں ایز ایٹ اس صحیح طریقے سے آ جاتی ہے تو میں بالکل اسی طرح آپ لوگ کے سامنے پیش کرتے داؤں سو کینڈلی مجھے تھوڑا سا انفرمیٹی برکہ کریں ان چیزوں کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے کوئی خبر مجھ سے دور رہ رہی ہے اور آپ لوگے تک پہنچ رہی ہے تو مجھے اگاہ کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں بتا دیا کریں کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہوئی ہے